جو کنسٹرکشن کے بارے میں ایک آڈینس آیا ہے اور اس میں نیت تو بہت اچھی کام بھی بہت اچھا سوچ بھی بہت اچھی لیکن اس پہ کئی ریزرویشنز بھی ہیں کئی اور معاولات بھی ہیں جن کو اڈریس کرنا ہے خاص کر جو ٹیکس کے ایشوز ہیں ان کو یہ کیسے ہینڈل کریں گے اور پھر اگر مثال کے طور پہ ٹیکس ان کو تو ماف ہو گیا جو بلڈرز ہیں اور جو ابھی ایک آدمی جاتا ہے کہ ان سے پیسے ہی نہیں پوچھے جائیں گے کہ کہاں سے ہے لیکن اگر ایک آدمی ابھی جاتا ہے فلیٹ لیتا ہے یا کوئی گھر لیتا ہے کیا اس کے متعلق کیا گورنمنٹ کا روائیہ ہوگا جو اس کو کیسے دیکھا جائے گا پھر کنسٹرکشن ایمپورٹس کی ایٹ میں جو ہے ان کا کیا ہوگا پھر وہی کمی اگر سریعے والا اور سیمٹ والا ابھی سے انہوں نے ریٹ بڑھانے شروع کرتی ہیں وہی کمی پوری کر لیتا ہے تو اس کا کیا بنے گا پھر جہاں نقشہ پاس کرانے جاتے ہیں وہ لینڈ میں لگائیں گے تو اس کے ساتھ اگر پیئر نہیں ہوگا تو وہ کیسے چلے گا تو یہ ساری چیزوں کو کانلی اس پر روشنی کروائیں دیکھیں میں سب سے پہلے تھی یہ عرض کروں گا کہ اس کا جو پہلو قابلیں گفتگو ہو سکتا ہے جس پر کچھ کلام کیا جا سکتا ہے وہ تو اسی حوالے سے ہے جو آپ نے ابھی اکشاف فرمایا ہے پھر یہ ٹیکس کی چھوٹ والا جو سنسلہ ہے اور صرف ایک مقصود گروپ کو یہ تو اتنی بڑی پیچیدہ بیلیو چین ہے اس میں انپوٹس بھی آ رہے ہیں اور پھر خریدار بھی ہیں اور خریدار جو ہیں پھر آگے اس کا تبادلہ بھی کرتے ہیں ان کے مطالق تو کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے لیکن ابھی پیدر پہ اس ملک میں جو اس کی میں دیکھیں تو میں حیران ہوں کہ کیوں ایک مرضبہ پھر ہم اسی راستے پر چلنے کے نئے مجبور ہوئے اور پھر جب ہمارے اوپر نظریں گڑی بھی ہیں فیٹ ایف کی اور انٹرنیٹری کمیونٹی کی تو یہ بات محلے نظر ہے اور اس پہ اور کرنا چاہیے دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ یہ جو باقی مطلب انپوک سپلائرز ہیں اور مقیمتیں بھی پڑھا رہے ہیں ان کے مطالق جو ہے تو کوئی سہولت نہیں ہے اس اس طرح کی تو یہ ایک فکم کی بات ہے اور یہ ہونے ہی نہیں جائے دیکھیں مطلب یعنی کہ آپ میری نظر میں تو اس سیکٹر کے لیے سب سے اہم ترین جو مسئلہ ہے وہ جادادوں کا تبادلہ ہے اور جادادوں کا جو ٹائٹل ہے اس کے مطالق لوگوں کی بے یقینی ختم ہونا ہے اور کیونکہ یہ جو موضوع ہے یہ جو عنوان ہے یہ رکھ دیا گیا ہے سوبوں کے پاس تو وفاق کا تو صرف دارن حکومت کے اندر عمل داخل ہے پاکی چاروں سوبوں کے اندر کس طرح سے یہ نیا پاکستان اکورٹی جاگر اپنے اپنے اس جزبے کو اور بلبلے کو ان تک بیچے گی وہ تو وہی پٹی بیچی پٹی راک جو ہے ان کو لے کے چلتے رہیں گے لیکن میں کیڑے نہیں نکال رہا بڑی اچھی بات ہے موسیقی